اگر ماں باپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں باپ جو فلم دیکھ رہے ہیں یہ اچھی فلم ہے جب ہی تو دیکھ رہے ہیں اگر اچھی نہیں ہوتی تو میرے باپ باپ یہ فلم دیکھتے ہی نہیں یہ بچوں کی نفسیات اس طرح کی ہوتی ہے پھر وہ وہی چیز کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں بچے کی جو پہلی سٹیج ہے zero to two years اس میں ہم نے بتایا کہ بچے کی observation بہت تیز ہوتی ہے اور یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے کیونکہ بچہ کچھ کری نہیں پاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بستر میں لیٹا رہے اس کے باس کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ چل نہیں سکتا وہ پھر نہیں سکتا وہ آپ سے کمیونیکیٹ ویسے نہیں کر سکتا جیسے لینگویج میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا وہ کیا کر سکتا اس وقت وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ observe کرے اور خدا نے اس کو یہ صلاحیت دیئے اور یہ سب سے زیادہ ایکٹیو اس کی صلاحیتی ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور کان سے سننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ دیٹا اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو یہ آپزورویشن کی سٹیج ہوتی ہے لیکن اسی سٹیج کے ساتھ ساتھ جو چیز ڈیولپ ہونے شروع ہوتی ہے وہ امیٹیشن کا سٹیج ہے یعنی جیسے ماں باب اس کے سامنے بیہیف کرتے ہیں بچہ بھی ویسی بیہیف کرنے لگتا ہے آج کل آپ نے واتس اپ میں اور انسٹرگرام میں بہت سارے کلیفز بچوں کے دیکھے ہوں گے کہ ماں باب جیسے ایکٹ کر رہے ہیں بچہ بھی ویسی ایکٹ کر رہے ہیں تو سٹیڈیز یہ بتاتی ہے کہ آٹھ مہینے سے بچہ شروع کر دیتا ہے بعض بچے چھ مہینے سے شروع کر دیتا ہے بعض ایک سال بات کرتے ہیں لیکن وہ امیٹیٹ کرتے ہیں یعنی کوپی کرتے ہیں فالو کرتے ہیں جیسا دیکھتے ہیں ویسی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جن گھروں میں جن گھروں میں ماباب اپنے بچوں کو مجالس میں لے کے جاتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اپنے محول میں دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں جن کے والدین مرسیا پڑتے ہیں سوس پڑتے ہیں نوہ پڑتے ہیں ان کے بچے بھی خود بخود اس کو فالو کرنا شروع جاتے ہیں یعنی یہ ایج جو زیرو تو ٹو ایرز ٹو ایرز تو فائیرز کے ایج ہے اس میں ایمیٹیشن کا پروسس ہے اس میں کوپی کرنے کا پروسس ہے تو ماباب کی لینگویج ماباب کے باڈی گیسچرز ماباب کے اٹھنے بیٹھنے کا سلیخہ ڈھنگ بچے اپنے گھر سے سیکھتا ہے آداب سیکھنے کا بہترین ٹائم دو سے پانچ سال کے عمر ہے اور اسی میں بچہ آداب سیکھتا ہے مانرز سیکھتا ہے اچھے مانرز اس کو سکھانے ہوتے ہیں تو یہ کونسا دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں بچہ امیٹیٹ کرے گا فالو کرے گا کوپی کرے گا اپنے ماباب کو تو ماباب کو بہت کیرفل رہنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کس قسم کا بیہیوئر رکھتے ہیں کیونکہ اگر یہ بنیاد بچپن سے ڈل گئی تو پھر اس کو چینج کرنا موڈیفائی کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو اس لئے ہم اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ دو سے پانچ سال کی عمر میں جو فوکس کرنا ہے وہ امیٹیشن کا ہے کوپینگ کا ہے اور تقلید کا ہے بچے آپ کی تقلید کریں گے جیسا آپ کریں گے بچے ویسے کریں گے آپ احتیاط کریں تاکہ آپ کے بچے کی بنیاد اچھی دل سکیں ہم اپنے بچے کو ریلیجس کیسے بنائیں اور کب سے یہ سٹیج سٹارٹ ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے اپنے پروگرامز میں بتایا کہ بچوں کی تربیت میں بہت سارے مراحل ہیں اور ہر مراحل کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ماباب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اب ماباب اکسر ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو مذہبی کیسے بنائیں ہم نے بچے کو ریلیجس کیسے بنائیں اور کب سے یہ سٹیج سٹارٹ ہوتا ہے تو خدواند عالم نے انسان کو دیزائنی ایسر کیا کہ وہ ہر سٹیج میں کچھ نہ کچھ لرنڈ کرنا چاہتا ہے اور لرنڈ کرتا ہے تو بچے جب تک چھ سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ریلیجس فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لرنڈنگ کی فیز میں ہوتا ہے اور وہ دو سے پانچ سال کی عمر میں امیٹیشن کے پروسس کو بہت تیزی سے لے کے چل رہا ہوتا ہے اور اس کو آئیڈیالائز کرتا ہے یعنی وہ اپنے ماباب کو از ارول موڈل دیکھ رہا ہوتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے ان کو آئیڈیالائز کرتا ہے تو اسی طرح اسی سٹیج میں بچے کے اندر ریلیجس فیکٹر بھی بہت زیادہ ہائیلائٹڈ ہوتا ہے فوکسٹ ہوتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے یعنی چھ سال کی عمر تک یہ وہ ایکزیک ٹائم ہے جس میں ماباب بچے کے اندر دین کی محبت کو بہت زیادہ اجاگر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کی فطرت میں موجود ہے تو اس کو نکھارنا ہے اسے باہر لانا ہے تو ویڈن سکھ سیئرز اگر آپ یہ کام کریں گے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں آپ اپنے بچے کو ریلیجس پروگرامز میں لے کر جا رہے ہیں اس کو ریلیجس ایونس میں اس کو پارٹیسپیٹ کروا رہے ہیں اس کا قرآن پڑھنا اس کے لیے نات کا پڑھنا حمد کرنا تلاوت کرنا مرسیہ سوز ترام ریلیجس پروگرامز رمضان کے روزے اور اس کے علاوہ نمازیں اس کے ہم آگے ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ وہ دور ہے جس میں بچے کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دیندار زیادہ زیادہ بن کر دکھائے تو یہی وہ ٹائم ہے جہاں اس کو اپریشیئٹ کریں اس کو انکریج کریں اس کو موٹیویٹ کریں تاکہ بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ جو میرا دین ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت پرفیکٹ ہے وہ مجھے ایک بہترین انسان بننا ہے غلطی جو ماہ باب کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس سٹیج میں کہ جب بچے ریلیجس ہونا چاہتے ہیں تو وہ توجہ نہیں دے پاتے اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ میرا بچے بچے کو قرآن کی تعلیم دینا یعنی بچپن سے قرآن کی فضا میں اسے رکھنا اور قرآن کی تعلیمات دینا یعنی قرآن اس کے بلڈ اینڈ فلیش کا حصہ بن جائے یعنی بالد صاحب کی جو ذمہ داری ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ذمہ داری ہے باپ کی اس پہلی ذمہ داری تو یہ کہ وہ اس کے لیے ایک نیک ماہ کا انتخاب کرے دوسری ذمہ داری یہ کہ وہ اس کے اچھا نام رکھے اور تیسی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو قرآن کی تعلیم دے تو یہ قرآن کی تعلیم دینے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ بچپن سے بچے کے اندر ایک اچھا تیچر ہو ایک اچھا عالم دین ہو جو اس کو قرآن سے محبت پیدا کرائے اور اس کی اس طرح سے تربیت کرے کہ اس کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ بڑھے تو یہ وہ سٹیج ہے ویدن سکس ایرز اس پہ ہمیں کام کرنا ہے ہم جتنا اچھا کام کریں گے جتنا اچھا دین کا پرسپیکٹف بچے کو دیں گے دین کے بارے میں اچھی باتیں بتائیں گے انبیاء کے قصے سنائیں گے اولیاء کی باتیں بتائیں گے خدا کی رحمت نعمت اسمہ الحسنہ کے بارے میں اس کو بتائیں گے اتنا ہی بچہ دیندار ہوگا اور اس کے نفسیات میں اور اس کے روح اور اس کے دل میں یہ رچ بس جائے گا اور پھر وہ بچہ بیسیکلی دیندار ہوگا اور اس کے لیے بہت امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ اچھا مربی اچھا استاد ہونا چاہیے جو اس کے درمیان اور اس کے خدا کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کریں اور خدا سے بچے محبت کریں اور دین سے بچے محبت کریں تو انشاءاللہ آپ اس پر کام کریں گے اور اپنے بچوں کی بنیاد مضبوط کریں گے تو بہت امپورٹن فیکٹر ہے بچوں کی لیے کہ ہم ان کے لیے کیسا انوارمنٹ کریٹ کریں ہم ان کے لیے کیسی فضا بنا رہے ہیں بچوں کی لیے بہت امپورٹن ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچپن کے سٹیج میں ہوتے ہیں یعنی فرس فائیویرز سکس سیر سیویرز کے ایج میں ہوتے ہیں تو ان کی مستقل فکر نہیں ہوتی بلکہ جو اس کو انوارمنٹ سے ملتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہمارے گھر والے کر رہے ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے جب ہی تو وہ کر رہے ہیں تو بہت امپورٹن فیکٹر ہے بچوں کی لیے کہ ہم ان کے لیے کیسا انوارمنٹ کریٹ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے کیسی فضا بنا رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں ذکر قرآن ہوتا ہے دعائیں پڑھی جاتی ہیں جیسے کہ بعض گھروں میں ہر روز کے عامال انجام دیے جاتے ہیں تاکیبات نماز پوری طرح سے کی جاتی ہے جو میرے رات کے دن دعائے کمیل پڑھتے ہیں پھر ٹیوزڈے کے دن دعائے توسل پڑھتے ہیں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یعنی ایک انوارمنٹ ہے گھر کے اندر جو ماباب کو بنانا ہے اور جو ماباب سے جس کی توقع بھی کی جاتی ہے بعض دفعہ ماباب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بچوں کے لیے ٹیچرز رکھتے ہیں ٹیوٹر رکھتے ہیں مربی رکھتے ہیں کہ وہ اب ان کے بچوں کو پڑھائیں اور وہ کمی جو ماباب کے اندر موجود ہے وہ کسی ٹیچر کے ذریعے پوری کی جائے تو یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے ایک بچے کے اندر اس بات کو آگے لے جانے کے لیے کہ وہ دیندار بنے اور یہاں پہ جو سب سے امپورٹن فیکٹر آجاتا ہے وہ یہ کہ بچے ماباب کے ساتھ کیا کام انجام دے رہے ہیں یعنی ماباب دعائیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے گھر میں بیٹھ کے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے خاص طور سے سات سال سے پہلے پہلے یعنی بچے یہ دیکھے گھر میں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ صف بچھائی جاتی ہے اس پر بیٹھ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں ہم لوگ خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں یعنی میرے ماباب جو میرے رول موڈل ہیں وہ خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو بچہ بھی سیکھتا ہے کہ اچھا ایسے خدا سے کنیکٹ ہوا جاتا ہے ایسے خدا کا شکر کیا جاتا ہے ایسے صبر کیا جاتا ہے ایسے خدا سے دعا مانگی جاتی ہے تو بچہ خود بخود سیکھ لیتا ہے ایک غیب سے اس کا رابطہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر والے کر رہے ہیں اور جو میرے گھر والے کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو دعاوں کا پڑھنا مناجات کا کرنا زیارتوں کا پڑھنا یہ سارا ایک پروسس ہے جو بچے کے بیک آف دا مائنڈ میں سب ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ جتنے بھی ہم دعایں پڑھ رہے ہیں جتنے بھی ہم سب کچھ کریں یہ سب مائنڈ میں سٹور ہو رہے ہیں اور اس کا اپنے اثر ہے کیونکہ خدا کے کلام جو ہے وہ ایک موجزہ ہے اس کے اندر ایک روح ہے اس کے اندر ایک جان ہے جب یہ بچے کے وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں جانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اور وہ بچے کے اندر اس کے وجود کا حصہ بن جاتی تو اس لئے ماباپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی جیسے کے حدیث میں موجود ہے کہ کم سے کم پچاس آیتوں کی تلاوت دیلی ہونی چاہیے جب گھر میں بچے کے ماباپ پچاس آیتوں کی تلاوت کریں گے دیلی تو کبھی ماباپ کو یہ اپنے بچے کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے تم قرآن سے کیوں نہیں محبت کرتے تو میں ان صبح قرآن کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ گھر میں ان کے ہے تو بچے بھی کرے گا اور جب یہ بچے دیکھے گا کہ ماباپ مشکلات ہوں یا کوئی بھی محول ہو ہر وقت خدا سے رابطے میں رہتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو یعنی یہ وہ پروسس جو ہمیں کرنا ہے یہ بچے کو سکھانا ہے یہ کہہ کرنی سکھانا ہے دیکھو ہم یہ کریں تم کو بھی یہ کرنے نہیں یہ آپ کے نیچر کا حصہ ہے یہ آپ کی حیبیٹ کا حصہ ہے اور یہ وہ حیبیٹ جس میں انٹینشن موجود ہے جس میں آپ ارادے کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے تو بچے یہاں سے سیکھ لیتا ہے خود بخود لرن کر لیتا ہے کہ مجھے پریئرز انجام دے نے جیسے کہ آپ بچپن میں دیکھتے ہیں آپ نماز پردے ہوتے ہیں اور آپ کے بارور میں آپ کا بچے آگے کھڑا جاتے ہیں اور آپ کے سجدے گا لے لیتا ہے اور وہ بھی اس کو فالو کرنا شروع جاتے ہیں جیسے آپ رکو میں جاتے ہیں وہ بھی رکو میں جاتے ہیں آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ جا کے لیے لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا ہے تو امیٹیشن کا پروسس چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ آفزرویشن بھی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچہ اس طرح سے آپ کے ساتھ اس قالب میں ڈھلنا چاہتا ہے جس میں آپ ہوتے ہیں تو اس کو بہت فوکس کریں کہ آپ کی عادتوں کا یہ حصہ ہو کہ آپ دعائیں مناجات ذکر خدا قرآن پڑھنا اپنے لائف کا سٹائل بنائیں تاکہ بچہ خود دخول اسی پیٹن پر آگے چلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ